موسیقی آپ اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے کیا کہیں گی کس طرح چل رہا ہے یہ کام کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے ایک تو یہ کہ ناپ ہو یا عدلیاں ہو یہ سب انڈیپینڈلے دارے ہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا دارہ کار ہے اس میں حکومت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے جہاں تک بات ہے کہ گرفتاری کے لیے آئے تو میرا خال میں حمزہ شہباز شریف کو بہت گریس فلی خود آگے پگر پیش ہونا چاہیے اور جہاں تک بات ہے کہ وہ گلٹی ہیں یا نہیں ہیں جو بلزامات ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے اگر گلٹی نہیں ہے تو کوئی بسلہ نہیں وہاں سے شفاف ہو کے نکلیں گے بلکہ کلین کی سٹیمپ لگا کے نکلیں گے وہ زیادہ اچھی بات ہے اس طرح میں سمجھتی ہوں اتصاب ہمارے لوگوں کا بھی ہو رہا ہے تمام پارٹیوں کا بلہ تفریق ہو رہا ہے میرا خال میں اس ملک میں اس سے پہلے اس طرح کی روایات نہیں تھی کہ کسی بڑے نام کو طاقتور شخص کے لئے اتصاب کے لئے لائے جائے چھوٹا آدمی چھوٹا چھوٹا چور جو تھا اس کو تو ضرور پہنٹے بھی پڑھتی تھی تمام چیزیں ہوتی تھی اب روایات بدل رہی ہیں اور اب چیزیں ہونی بھی چاہیے اتصاب سبکہ ہو امران خان ہو نواز شریف ہو زداری زابو میں ہوں ادنان ہو یا آپ ہوں ہم کوئی بھی جو ہے اس سے بالاتر نہیں ہے لیکن ایک اچھی کہ کوئی ابحام نظر نہیں آرہا ہاں چیزوں میں بیکری کی ضرورت ہے ادارے ابھی اس حد تک اچھا کام یا انڈیپینڈنٹلی چیزیں نہیں ہو رہی ان میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے لیکن افسوس یہ کہ آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں ریفارم لانے کی نیپ کو کوس رہے ہیں نیپ بھی ان کا بنایا ہے دارہ ہے اور دادت سال بیس بیس سال ان کے ٹینور لگتا رہے ہیں تو اگر ریفارم لانے چاہیے تھی تو کیوں نہیں لائی گئیں آج یہ بلیم گیم اس کے پیچھے حکومت نہیں ہے حکومت کسی کا بھی ساتھ نہیں دے گی کڑے ہوگی ہاں اداروں میں ریفارم ضرور لانے چاہیے ہم سب کو مل کے لانے چاہیے یہ بھی اپوزیشن ہے ان کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے پارلیمنٹ میں بیگر گورنمنٹ ہمارا بھی اگر ہم مل کے انداروں کی بیتری کے لیے یہ ضرور ریفارمز ان کو ہاؤز میں لائیں ہم بھی لائیں مل بیٹھ کے تاکہ اداروں کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور اس پر انگلی کوئی نہ اٹھا سکے جل صاحب آپ کی رفتاری دے 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 کیا فرق پڑھا تھا عدالتیں ازاد ہیں جا کے عدالتوں سے آپ کو کروا لیتے کے لیے اب آپ لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں جبکہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے ساتھی نے کہا کہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے وہ محمود خان ہو وہ کوئی بھی ہو پرویس خٹک ہو کھ روز نے ایک ہوتاً بہتر کے لیے برابر ہے سوٹ آنسا کے لیے 5000агоامراص اللہ کو شہ хочешь چ traces روز نے تو سے اضافہ اور اسی حed Yin کرنے wegen سال Arc śyczڑک لے WE después میں آتا ہوں شیخ صاحب میں آتا ہوں شیخ صاحب آتا ہوں گل صاحب گل صاحب اگر آپ یہ بسانے دیں گے کیا کیا کون پیس کر رہے ہیں آپ نے تو اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے اگر ان کا احتساب کرنا شروع کر دے تو آپ کی پوری کیبنٹ ختم ہو جائے گی گل صاحب مجھے ایک منٹ ایک منٹ گل صاحب خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اگلا الیکشن انشاءاللہ امکی ام کے ساتھ ملکل لڑیں گے آپ یہ بتائیں ہم کون سی وہ فرشتوں کی پارٹی ہے وہ مجرم تو نہیں ہے وہ مجرم نہیں ہے آپ لوگ آپ یہ کنٹینر پر کھڑا تھا شیخ صاحب سنیے جب یہ کنٹینر پر کھڑے ہوتے بڑھ کے ماتے تھے اب یہ میری محترمہ پیاری بہن نے یہ بات کہی ہے میری محترمہ یہ کہہ رہی ہے کہ کلین کلین سٹیمپ لگوا کے عدالتوں سے باہر رہیں کس کی بات کر رہے ہیں کسی بات کریں کلین سٹیمپ لگوایاں جی کہاں سے لگوایاں ہم تو ڈرنے والے ہیں نہیں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریم ایز اپ پرائم منسٹر جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو اب جانے سے ہم کیوں ڈریں گے میں تو سیدھی بات کہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کچھ طریقہ ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ مو ٹھا کے تو ایک دم ہم ان کے گھر پر چلے جائیں جیسے کسی دیشتگرد کو ایک لیڈر ہے اپوزیشن کے لیڈر ہے وہ پنجاب اسمبلی کے لدر کانون سب کے لیے برابر ہے اس کے قام آدمی کو اسی طرح کی رفتار کیا جاتا ہے کانون سب کے لیے برابر ہے دیشتگرد ہو یا پرائم منسٹر ہو چاہے کسی غریب ہو چاہے امیر ہو میں یہ کہتا ہوں کہ کانون سب کے لیے برابر ہے مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک نامور آدمی ہو اس کو اس کو اس کو اس کو پہلے پوچھیں پہلے پوچھیں کیوں دیوارہ پھلانگ کا جانے کی ضرورت کیا وہ تو آپ کے فون پہ آتے ہیں وہ آپ کے نوٹس پہ آتے ہیں کوئی نوٹس دیں کوئی اطلاع کریں آپ کو وہاں پہ آنا جب بھی میں نے میاں حمزہ شہباز کو میاں شہباز شریف کو بلایا وہ گئے ہیں تو بلایا انہوں نے آشیانہ میں گرفتار کر لیا پانی کے اندر اب وہ منیلا انڈرنگ اساسا جات یہ تمام کام کہلی کیا ہے کیا پروپیگنڈا ہے اس کے بات ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا کام ہے اپنے ڈیفینڈ کے لیے عدالت سے رجوع کرنا عداروں سے رجوع کرنا عدالت کے پاس ہم گئے ہیں عدالت نے عدالت نے ہمیں دو دن کی زمانہ دی اس کے بعد آج پھر ہو گئی تو اس کے علاوہ ہمارا کام ہے کہ عدالت میں جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اس کے مثال چھے يقول شない کیا جب ناپ pegرانڈ کو ڈیفینڈ کریں اگر اسے کام کرو جو عدالت میں ڈیفینڈ کریں جیسے کامٹ میں Brighter جو ہے tem ناپjor امران خان صاحب اور ان کے پاس آج تک جنسا ہے کبھی پولیس گئی گرفتار کہنے کے لئے ان کی کلیننگ کی ہوئی مشرف صاحب جو ان کے خلاف جنسا ہے گرداری کا مقدمہ چل رہا ہے اور ان ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں چلیں اس وقت تو آپ لوگ بہت بڑے تھے بھائی میرے مشرف صاحب کی صحیح اجازت بھی دے رہی یہ بڑی پیاری جمہوریت ہے جمہوریت آمران حضرت ہے بڑی مناسب اور بڑی پیاری کلیننگ شیخ صاحب بڑی پیاری کلیننگ ہوگی ہے ملک ریاض کی میں تو آشش کر اٹھاؤں جتنی پیاری کلیننگ ہوئی ہے ملک ریاض کی اب شیخ صاحب کی طرف آنے دیں جی شیخ صاحب جی کا جانا ٹھہر گیا آج گیا کہ کل گیا آج بھی یہ زرداری صاحب تشریف لے کے گئے تھے اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی ہمشیرہ بھی ان کے ساتھ پیش ہوئی کیا لگ رہا ہے اب کے اوپر الزامات تو اتنے سنگین ہیں اور اس کے اوپر قیدہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے پکے پروف ہیں سر میری بات سنیں جب پروف کی بات آتی ہے تو یہ دو معاملے جو انہوں نے نیپ سے گرنا گردی اور داشت گردی کروائیے اس لئے پہلے سپیکر سربائی اسمبلی سندھ سراجل تاجدین صاحب کے ساتھ جو اندر خسکے انہوں نے جو حرکتات کی اور اس کے بعد یہ حمجہ صاحب کے ساتھ یہ حمجہ صاحب کے ساتھ جو حمجہ صاحب کے ساتھ بٹھائے ہوئے ان کی تجوری ہے کون دیکھے گا کون کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کون ہے اگر آپ ایک مسال مسال دے دیتے ہیں اگر یہ مسال دیتے ہیں علیم خان کی تو اس نے غریب کا قصور یہ تھا کہ اس نے کہا جی مجھے چیف منیسٹر بنا دو اس نے کہا جی آپ کو بناتے ہیں جا پتر راوی نہ کوئی آپ کے ساتھ چو بیٹے ہوئے ہیں ہم دیکھیں کروستہ پورٹ اگر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہو ان کے ساتھ اگر باجی علیمہ بھی پکری جائے اس کے ساتھ عمران خان کے اوپر بھائی میری باجی علیمہ کے پاس ایک مشین ہے جسے پیسے بنتے ہیں وہ آپ لوگ مشین مانگے وہ مشین جو ہے نا وہ چندے کی مشین جو ہے نا وہ کوئی پاکستان سلائی مشین ہے بھائی اس کے علاوہ چندے کی مشین کوئی نہیں بنا سکتا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں پرویس خٹک محمود صاحب پتہ نہیں نظر گندل پتہ نہیں کون زبیدہ میں کس کس کا نام لوگ بابر اوان بابر اوان پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ دوسری بات یہ ہے میری ایک چھوٹی سی بات میری بہن یاد رکھیں عوام بے کوف نہیں ہیں عوام سمجھ چکے ہیں آپ نیب سے ایک بدماش ایک گنڈا گرد کا کام لے رہے ہیں ایک دشت گرد کا کام لے رہے ہیں اور ایک طرف آپ کہتے ہیں ایک میں مجھے بات کرنے والے وہ تھے مجھے بات کرنے والے یہ تھے لیکن نیب کا استعمال اگر آپ غلط کریں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ایک طرف میری بات سنیں بس بنائیے جسے عورتیں مارتے ہیں میری بات سنیں آپ وہ ظلم و ستم کرنے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اسلام آباد میں ٹی وی سٹیشن کے اوپر اپنا جھنٹا لگا دیا تھا تو ایک ورکر گرفتار نہیں ہوا تھا آج تین تین چار چار سو بندے گرفتار ہو رہے ہیں یہ دشت گردی ہے یہ عرصہ کیا جا رہا ہے ورکروں کو پرٹیوں کو پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف یہ اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے شہر صاحب وہ عدالت میں پیش ہوئے سرداری صاحب اس لیے کارپنوں کو گرفتار کیا ہے پیٹی وی کا معاملہ اور تھا پیٹی وی کا معاملہ تھا پیٹی وی کا معاملہ تھا پہٹی وی کا معاملہ تھا اور یہ کہاں گئے وہ بیان جب یہ امران کا کہتا تھا یہ بل میں کر دوں یہ میں جلا رہا ہوں آج لوگ بجلی سے ترس رہے لوگ بلوں سے ترس رہے لوگ گیس سے ترس رہے لوگ میائی سے ترس رہے لوگ بے رسگاری سے ترس رہے اگر یہ کہتے ہیں کہاں ہے اسد عمر جو کہتا تھا ٹی وی کے اوپر آ کر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے قرض اتنا لیاوا تھا کہ وہ اتارنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہیں نو من مل بائد اس آگیومنٹ شیخ صاحب ایک سیدھی سی میں بات ایڈ کر دوں اس کے اندر کہ عمران خان صاحب نے اپنی پولیٹیکل تحریک میں بار بار یہ کہا ہے کہ اگر میں مہنگائی کر کے اکانومی ٹھیک کروں تو میرے پہ یہ ہے اور اگر جو انسا ہے میں ٹیکس لگا کے کروں تو میرے پہ یہ ہے آج مہنگائی کر کے آج ٹیکس لگا کے آج ٹیکس لگا کے لگانے پڑیں گے اب تک ٹیکس پہ نہیں کریں گے تو ٹیکس لگا ہم زبردست ہو گیا اس میں جونس ہے نا تھوڑے فیکس لے لیں آپ کی حصد عمر نے کہا تھا کہ میں ٹیکس نیٹ بڑھاؤں گا اور ٹیکس نیٹ جونس ہے وہ کم ہو گیا ایسی گھٹیا پولیسیز لے کے آئے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کم ہو گیا ہمیشہ اکیوز کرتے رہے ہیں ایمنیسٹری سکیم کو اور آپ ایمنیسٹری سکیم اناؤنس کر دی ہے شیخ صاحب نہیں آتا اس کو تو چھڑوا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کوئی بانڈ سائن کروایا ہوئے آسد عمر صاحب سے تو وہ پتا دے قوم کو کہ ہماری مجبوری ہے ہم نے بانڈ سائن کیا تھا ان کے ساتھ کسی اور کوئی سوام کا جوس نکل گیا ہم کہیں گے شیخ صاحب لوگ پریشن ہو رہے ہیں آپ کو کسی اور طرح دن سا ہے آپ اکومنڈیٹ کر دیں اکومنڈیٹ آپ نے ایک دیں اکومنڈیٹ آپ نے ہر ماجیک خاجے کو کر دی ہے آپ کے انفومیشن منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جونسہ ہے وہ ریپریزنٹیٹیو جونسہ ہے ہر امور کے اوپر ہونا ضروری ہے ایک انفومیشن منسٹر ہوتا ہے سوڈیا پیس دیکھئے ایک numa سنیا جو یہ حال مریشتہ کر کے گئے تھے یہ کیا جاندے ہیں کہ 8 مائے اس میں سے شہد نہیں دہرے نہیں رونا کب تک رویں گے 8 مائے کہ اپنے پہچیس پہچیس سال کے آپ نے کنور لیے پچھ ہزار جوہاں شریف ٹیکس دیتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ کا نیت بوک کیا تھا 18 لاکھ ٹیکسٹ کوشوارے میں شامل ہوئے ہیں جنہیں شامل کیا گیا ہے ان چیزوں کے نتائج آنے میں ٹائم لگتا ہے ہاں آج آپ کو موقع ملا ہے آج آپ بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو لیکن اپنے پچھلے خاتوں کا حساب تو آپ دینے کو تیار نہیں آپ کے پیچھا تیاری لاکرین کے پچھلے آپ کے بانے پچھلے تو آپ نے تھے تیاری کا مولاد لکھ連 چلے اللڈوں کا ملے پچھلے تو آپ نے خود ط KPologies بات کریں آپ آرام سے بات کریں بات سنیں حقائق پہ بات کریں بات جب آپ کی بانی لانڈرن کی بات آئی آپ کی لوگ پکڑے گے آپ جو موڈلز کو بیج رہے ہیں بکسے بیج بیج کے وہ آپ ماننے کو تیار نہیں باہر آپ کے محل تیار ہو گئے کیوں پروف نہیں ہوا دنیا جانتی ہے باہر ان کی تیاری علیمہ باجی کا جو بھی ہے وہ پی بھی کریں گے پیس بھی کر رہی ہیں اس لیے میں ایک سوال مجھے گل صاحب سے کرنے نہیں تھے گل صاحب آپ کی حکومت نے جو قیدہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا گیارہ ہزار عرب کا آپ نے کرز لیا تھا آپ کی حکومت نے یہ آٹھ ماہ کے اندر دو ہزار عرب کا انہوں نے ابھی تک لون لیا ہے اور وہ بھی آپ کے کرز اتارنے کے لیے جو آپ نے بے پناہ کرز لیا تھا یہ کہہ رہے ہیں ہم وہ کرز اتار رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں میں تو میں تو صرف ایسی پی ٹی ایس پارٹی کو صرف یہ ہی تاقید کرتا ہوں کہ خدا کے واضح خدا کے واضح آپ اپنی پالیسز کو لائیں ہماری پیپلز پارٹی ان نون لی کی باتوں پر نہ آئیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا ہم نے چھوڑ کر دیا ہم غلط ہیں آپ کی نظر میں ہم غلط ہیں پبلی کی نظر میں بھی غلط ہیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی حکومت بن چکی ہے اب حکومت کی بات کریں آپ ملک کی بات کریں ملک کو چھوڑ گیا آپ نے سیدھا میاں نوازری کو ٹارگٹ لیا ہوا ہے آپ آپ نے صرف زرداری کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے یہ ٹارگٹ چھوڑے اور اپنے کام کی بات کریں آپ نے جو اپنا جلسوں میں کنتینر پر جو نارے لگائے تھے کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے اتنی درخت لگائیں گے اتنی بے روزگاری ختم کریں گے دہشت کے لیے خاتمہ کریں گے اور ملک کو چار چان لگا دیں گے ہم ملک کو گرینس کر دیں گے یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا تو چھ اور آپ کا جو حال ہوگا نا پبلک سیانی ہو چکی ہے یہ پبلک سنتالی نہیں ہے یہ پڑے ہی پبلک ہے اور یہ پبلک ہے آپ کو پکڑے گی اور آپ کو بتائے گی کہ آپ یہ چاہتے ہیں میرے پروگرام پر ٹائم چھوڑے مرے پر ٹائم ختم ہو رہا ہے بلکتے ہیں میں ان سے یہی بشارہ ان کو دوں گا کہ آپ نے پالسیز ٹھیک کریں آپ کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سادیا آپ کو یہ سمجھے ہیں ان کو یہ سمجھے ہیں شیخ صاحب بھی درست ہے بہت جلدی آپ کو پی ٹائی کی جو پالسیز ہیں داروں کو خود مختار کرنے کی وہ چیزیں منظر اپنیز کے فوائد آپ کے سامنے رہے ہیں شیخ صاحب یہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھڑ بھڑ کے بولتے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کون سی جونسی ہے ایڈوائز دی ہے انہوں نے کیا جونسہ ہے اس گورنمنٹ کو چلانے کے لیے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ادران سب کی بات سے متفق ہوں انہوں نے کب اپوزیشن کو اعتماد میں لے کی کوشکت کی جب ہی لے گئے ہمارے مہمت کی لیے پاکستان میں کام کرنے کی تیار گران سب میں آپ کو بتا دوں یہ آج اگر یہ گورنمنٹ شریعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بطولت چل رہیا ہے یاد ہونا کی ہے جب بھی بائیں ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ